ہمیں اپنی دونیوں کو نزدیدیوں پہ بدلنے کا اثر دیتا ہے ببنی دنگوں کے دھت کرتوں کا اگر آپ اتھینڈ کریں گے تو ضرور آپ کو بہت ساری آسمنتائیں دنائیں گے لیکن ان آسمنتاؤں کی بیچ میں سمنتاؤں کا بھی ایک بڑا ستنگرہ اور بڑا بڑا کریشن ہے جو اس بات کے لیے خوابی ہے کہ ہم ان باتوں کو لے کر کے ایک جگہ اکترت ہو سکتے ہیں اور پھر ان باتوں کو بنیان بنا کر سماج میں دیش میں کلیان کا کام کر سکتے ہیں اگر دیکھا جائے تو میں یہاں تک سوچتا ہوں جہاں تک میرے اڑی ہے سب سے بڑی اور سب سے کمن کو سمانتا ہے سیمی ندی جی ہے وہ ہے بیس امن انسان ہے مانو یہ وہ چیز ہے جس کو میں کہنا چاہوں گا کہ بھروں کی آتما ہاں سفید ہموں نے اگر سب سے زیادہ کسی چیز پر زود دیا ہے تو وہ سماج کے بیچ شانتی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے زود دیا ہے تو یہ ایک سب سے بڑی چیز ہے جس کو آدھار بنا کر ہم جبا ہو سکتے ہیں اور بہت سارے کام لوگوں کے ہید میں منوشی کے ہید میں اُٹھ کر سکتے ہیں اسلام جب آیا تھا تو بات میں آیا اس سے پہلے بہت سارے دیدیں آ چکے تھے سب سے نیا تھا ایک سوال ہم پڑھ سکتا تھا یا اُٹھ سکتا ہے کہ اس نے مذہب کی گیتی میں دھنس کی گیتی میں اور دھرگ کا اضافہ کر دیا ایک اور دھرگ کو اور نیا دنیا کے سامنے پیش کر دیا مگر اس چیز کو اس بھانتی کو جو اسلام نے خرم کیا وہ دو طریقے سے خرم کیا ایک یہ کہ اس سے پہلے جنے بھی مذہب کے کنفیٹس سے پیغمت تھے رحمت تھے ان سب کو ریکمیشن دی دیا سب کے بارے میں کہا کہ ہمیں سب کو ماننا ہے اگر آپ ایسا علیہ السلام کو مانتے ہیں تو ہم بھی مانتے ہیں اگر آپ بائیکر کو موسیس کو موسیٰ کو مانتے ہیں تو ہم بھی مانتے ہیں بلکہ یہ ہمارا اندیویجول ماننا نہیں ہے ہمارا پرسنل ماننا نہیں ہے آج کوئی شخص کر سکتا ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے ان سے لگاو ہے ان سے پریم ہے لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارا اپنا کوئی یہ پرسنل ماننا نہیں ہے بلکہ یہ ریشیس ماننا ہے یعنی اگر ہم نام آنے تو مسلمان ہی ہو یہ نیچ نام جس نے یہ سکھایا ہے کہ سبی دھرموں کے دھرم گھروں کا عادت بڑھتا ہے ان کے پڑھتی اپنے سینے میں اپنے ہردے میں پریم کی بھاؤنا کو پرکٹ کرنا ہے اور دوسری بات یہ ہی سکھائی کہ مذہب میں دھرم کیاں تر کوئی زبادستی نہیں ہے یعنی کسی کو دھرم میں زبادستی داخل نہیں کیا جا سکتا دھرم ایک ایسی چیز ہے جو خوشی خوشی ایکسپٹ کیا جاتا ہے اس کے پڑھتی آکا شکل ہو کر کہ اسے قبول کیا جاتا ہے کوئی اگر چاہے کہ کسی کوئی زبادستی کسی دین کے اندر داخل کر رہے تو یہ اس دھرم یہ آمرا کے بردد ہے یعنی کوئی بھی انسانوں کسی دھرم کو خوشی خوشی دل سے قبول کر سکتا ہے پرندل دعاوں میں آکر کے ہرکس پہ بھول نہیں کر سکتا اسلام نے اس کی مخالفت کیا ہے آج ہم سبھی حضرت عیسیٰ اور پیس کے حوالے سے گھٹا ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں تو قرآن میں یہ جگہ نہیں ہے بلکہ کئی جگہوں پر ان کی باتیں ہیں اور ان کے کاموں کا بڑھنا کھڑپڑے صاف کیلئے لفظوں میں ہمیں بیتا ہے سورہ آدھی بنام ہے جس میں اسپیشلی ان کی ماں کا بھی سکر ہے حضرت بھول ان کا میں بردد کیا گیا ہے اور اسی میں حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں یعنی جو پیدائیشی ہم تھا پیدا ہوا حضرت عیسیٰ کو مسیح بھی کہا جاتا ہے میں بتاؤں کی کہا جاتا ہے ان کے ہاتھوں میں شفاق تھا بیماری کا علاج تھا مسیح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ پھیرنے والے اگر وہ کسی اندھے کی آنکھ پر ہاں پھر دیتے تھے تو اس کی روشنی چلی آتی تھی کیسا اندھا جو پیدائیشی ہم تھا باہر میں اندھے نہیں ہوا دنیا میں آنے کے بعد دنیا دیکھنے کے بعد اتنا نہیں ہوا بلکہ جس کی آنکھوں میں روشنی کی کوئی امید نہیں تھی عیسیٰ نے اس کی آنکھ روشنی لکھا دی اور جو کوڑی ہوتا کور کے برس میں مبتلا ہوتا ہے آپ جان سکتے ہیں کہ کتنا دو خوکا اس کو کہتے ہیں کہ میں کور کے مریض کو کوری کو میں شفا دے دیتا ہوں میں اس کی بیماری کو دور کر دیتا ہوں یہی نہیں بلکہ میں برکوے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کے برکوے یہ ہے عیسیٰ اب آپ بتائیں کہ اس سے بڑی بھی کوئی شانتی ہو سکتی ہے ایک عیسان جس کا یہ آنکھ جو بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑا بھون ہے اگر کوئی کھول ہے تو اس کو اس کا آبھاس بتا ہے اتنی بڑی نعمت کو عیسیٰ لٹا رہے جس کو لٹایا ہوں گا اس کے سینے میں کیا تنجھک محسوس ہوئی ہوگی وہ ہی اندازہ چاہتا ہے